ملکی قانون کو کس حد تک ہم نے فالو کرنا ہے کہ یہ احتیاج کرتے ہیں جو طلبہ نے یہاں پہ کیا اس پہ سوال پیدا ہوا کہ ملکی قوانین کی خلاف ورزی ہے تو حق کے لیے کہاں تک جائے جا سکتا ہے جب آپ کسی ملک کی سرزمین پر قدم رکھ لیتے ہیں تو آپ اس کے قانون کے پابند ہوتے ہیں یہ آخری درجے میں پابندی کرنی چاہیے اگر کسی ظلم کے خلاف احتیاج کرنا ہے تو قانون کے حدود میں ہونا چاہیے قانون کی خلاف ورزی اسلام میں بڑا جرم ہے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سختی کے ساتھ روک دیا ہے کہ کوئی اختلال کوئی انتشار اور سوسائیٹی کے لیے نظم و نسک میں کوئی خرابی پیدا نہیں کی جانی چاہیے تو قانون کے دائرے میں رہیے اور جمہوری ملکوں میں اس کا حق حاصل ہے آپ کو مسلمان ملکوں میں البتہ آواز نکالنے سے بھی اشتناب کریں یہاں تو آپ کو بہت سے حقوق ہیں آپ آواز بلند کریں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جسارت نہ فرد کو کرنی چاہیے نہ رہنماؤں کو کرنی چاہیے اور نہ دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے قانون کی خلافوردی کا اگر ملاج پیدا ہو جائے تو قومیں بتدریج تباہ ہو جاتی قانون کے دائرے میں رہ کر آپ اپنے حقوق کے حصول کی جدوجود کریں قانون کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی آواز بلند کریں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا نکتہ نظر کی طوبوں کے سامنے پیش کریں متوازح ہو گیا ہم صاحب ایک زمنی پہلو بھی بیان کیجئے گا یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم طور پر ان ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں تو جب بھی آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں یہ دفعہ ایک سو چوالیس لگ جائے گی ڈبل سواری پر پابندی لگ جائے گی تو پھر تو آپ احتجاج کریں نہیں سکتے اگر آپ قانون پر عمل درامت کر رہے ہیں یہ آپ کیوں دفعہ ایک سو چوالیس لگتی ہے یہ سعودی عرب میں کیا لگتا ہے اور بہت سے ملک ہیں تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے بڑی گریجول جدو جہود کی ضرورت ہوتی ہے اس میں یہ طریقہ نے اختیار کیا جاتا کہ آپ فوری طور پر کوئی کارنامہ انجام دے کے آ جائیں گے اس طرح کے نارے لگانے آسان ہوتے ہیں یہ کام اگر کیے جائیں تو سوسائیٹی بلکل منتشر ہو کے رہ جائیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں لوگوں کے دلوں میں قانون کا احترام نہیں ہے وہ عام طور پر بھی قانون کی خلافوردی کرنے کو بڑی بہادری کی بات سمجھتے ہیں ان کے ہاں نہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہ دوسرے قوانین کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ڈیڑھ سو سال تک ہمارے ہن صرف احتجاج کی سیاست ہوئی جب انگریزوں کی حکومت تھی تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں رہا کہ قانون کی پابندی کرنے چاہیے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد آپ کی قوم کو ایک کتار میں کھڑا کرنا بھی نہ ممکن ہو جاتا ہے معمولی معمولی قوائد کی پابندی کرانا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو جب آپ پہلے مرحلے میں یہ نعرے لگاتے ہیں کہ آئیے قانون کو توڑتے ہیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا مجموعی اثر سوسائیٹی پر کیا پڑے گا اس کے نتیجے میں کیا افتاد تباہ بن جائے گی اور لوگ آہستہ آہستہ کیسے قانون کو کھیل سمجھنا شروع کرتے ہیں تو قانون کو تبیل کرانا ہوتا ہے بہتری کے حالات تعدہ کرنے ہیں لیکن وہ بہت حکمت کی جدو جوت سے ہوتے ہیں دنیا میں سیاسی تبیلیاں دنیا میں اقتصادی تبیلیاں معاشی تبیلیاں صبر اور حکمت کے ساتھ جدو جوت کرنے سے آتی ہیں وہ قانون کی دیوار سے سر پھوڑنے کے نتیجے میں نہیں آتی ہیں بہت ہے مرکتا اور زیور